لہور سا خبر آپ کو سے شیئر کریں گے رنجیت سنگھ کے مجسمے کو نقصان پہنچا ہے سی سی پی او لہور کے مطابق ملزم نے ہتھوڑے سے مجسمے کو نقصان پہنچا ہے رنجیت سنگھ کا وہاں پر ایک پتلا لگاوا تھا جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اس نے جا کر وہاں پر نعرے مارتے ہوئے اس کو ہتھوڑے کے ساتھ توڑ دیا گرا دیا پھر وہ نعرے لگاتا رہا اگر وہ پنجاب دا کو پرائیڈ کہیے نہ سی رنجیت سنگھ واحد پنجابی ایک حکمران تھا جس نے کابل کو فتح کیا تھا مار مار کے میدھ کرتی سی رنجیت سنگھ نے نمستے دوستو جاہن ہندوستان سپیشل میں سواگت پاکستان میں ہندووں اور سکھوں سے جڑے پرتیکوں کو لگاتا نشانہ بنایا جا رہا ہے لاہور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پرتما پر اب حملہ ہوا ہے اور ان کی پرتما کو ایک بار پھر توڑ دیا گیا ہے لاہور قلعے کے باہر بنی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پرتما کو لگاتا تیسری بار توڑا گیا ہے پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں تالیبان کا اثر دکھنا اب شروع ہو گیا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے کٹرپنثی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پرتما کو نقصان پہچا رہا ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو پنجاب کی شان سمجھا جاتا ہے اور کٹرپنثیوں نے ان کی مورتی کو بھی نہیں چھوڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نفرت بھری ہے ان کٹرپنثیوں میں آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا سو گائز لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو تھینکیو سو مچ لہور سے خبر آپ کو شیئر کریں گے رنجیت سنگھ کے مجسمے کو نقصان پہنچا سی پی او لہور کے مطابق ملزم نے تھوڑے سے مجسمے کو نقصان پہنچایا تھا اسی پر بات کرتے ہیں پر نمائند جابر وقع سے جابر مزید کے ڈیٹیلز ہیں جو بالکل رنجیت سنگھ کا جو مجسمہ لگایا گیا تھا اوپر شخص سے تھوڑے کے ساتھ بار کیا اور اس کو نقصان پہنچایا اس لیے کہ یہ ابھی تک جو باتیں کر رہے ہیں وہ بڑی چھی جس لیے کام کرنے کے پتہ لگے گا لیکن اچھے طالبان کے برے اثرات جو ہیں وہ پاکستان میں آنا شروع ہو گئے ہیں جی ہاں اس حوالے سے میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں اور خبر یہ ہے کہ جناب پنجاب کا ایک حکمران گزرا ہے جس کا نام رنجیت سنگھ تھا رنجیت سنگھ وہ شخصیت تھی جس نے پنجاب کے یعنی اگر وہ پنجاب دا کو پرائیڈ گئی ہے نہ سی کہ جناب پنجاب دا سب تو وڈا سورما کڑا گزریا جس نے حکومتیں کی ہیں تو وہ رنجیت سنگھ تھا اس کے علاوہ مجھے کوئی یہاں پر ایسا حکمران میں نے تو ہیسٹری کتاب مجھ کوئی نہیں لبا جس نے یہاں پر حکومت کی ہو اور جو اس دور کے حصول اور قانون تھے ظاہر طاقتی حصول اور قانون تھا تو اس کے مطابق اس نے یہ حکومت چلائی ہو رنجیت سنگھ کا دور بڑا مسحالی دور کہا جاتا ہے اچھا اس کا مجسمہ لگا ہوا تھا اب ظاہر رنجیت سنگھ کی جو مڑی یا یادگر ہے وہ بھی وہی پر مجود ہے قلعے کے ساتھ گریٹر اقبال پارک کا اس کو حصہ بنا دیا گیا ہے یہ اگر آپ شاہی قلعہ جائیں تو اس کے سامنے اس کی مڑی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر اس کی جو دائی تھی اس کی بھی وہ کیا یادگرسی ہے تو وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا ایک گروہ ہے ان کے سکھوں کے بڑے ان کے اہم ترین شخصیت وہ ان کی بھی وہاں پر ایک مجود ہے تو یہ رنجیت سنگھ کا وہاں پر ایک پتلا لگاوا تھا جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو آج ایک شخص ہے رزوان نام کا اس نے جا کر وہاں پر نعرے مارتے ہوئے اس کو ہتھوڑے کے ساتھ توڑ دیا گرا دیا پھر وہ نعرے لگاتا رہا لیکن وہ جو اثرات آئے ہیں نا یہ جو میسیج گیا ہے اس کو توڑنے سے وہ یہ ہے کہ افغانی سرائن طالبان آئے تھے پاکستان چہوڑے سرات آگئے تھے ٹھیک ہے اور کیونکہ افغانی طالبان کے بارے میں اسرات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بامیان کے مجسمیں اگر آپ کو یاد ہو آئی سے بیس سال پہلے تو طالبان نے بامیان کے مجسمیں تھے جن کو گرا دیا تھا بودہ ظاہرِ بودمت کے ماننے والے جو ہیں وہ بودہ کو خدا مانتے ہیں تو ان کے مجسمیں دو ہزار سال پرانے مجسمیں بنے ہوئے تھے ان کو بم مارکے مزائل مارکے تباہ و برباد کر دیا گیا تھا وہاں پر طالبان پرسو آ رہے ہیں اور آج یہاں پر وہ مجسمہ جو ہے وہ توڑ کے گرا دیا گیا ایک اور بڑی اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ یہ ہے کہ رنجید سنگھ واحد پنجابی ایک کیا کہتے ہیں حکمران تھا جس نے کابل کو فتح کیا تھا یہ جو عمران خان صاحبہ نے چوٹ بول دی رہا میں نے ہر والے ان کو نہ طریقہ پتہ ہے نہ ان کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے کہتے ہیں یہ طالبان کو وہاں پہ افغانستان کو کوئی فتح نہیں کر سکا اس کے پاس انگریزوں نے بہت مارا تھا پائنس ذرا تریخ پڑھو اور ابھی بھی جو ہوا ہے یہ افغانستان ویس سال امریکہ اور نیٹ آف فورسز مار دی رہی ہیں اور کی کر دی رہی ہیں یہ افغانیہ نو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افغانستان کی کوئی جو قوم ہے وہ بہدر نہیں ہیں یا وہ یہ کہہ لیں کہ وہ بزدل لوگ ہیں نہیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا مگر میں کہہ رہا ہے چوٹی تریخ گلت ہے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ طاقتور ہونا اور بات ہوتی ہے اور دلیر ہونا ایک اور بات ہوتی ہے دلیری جو ہے وہ آپ کے حمد حسلے کی اور آپ کی جوان مردی کی نشانی ہوتی ہے جو طاقتور ہونا ہوتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں تو طاقتور ہونا ایک اور بات ہے دلیر ہونا ایک اور بات ہے ہمارے جو افغانی بھائی ہیں یا پختون ہیں وہ دلیر ہے اس میں کوئی شبے کی بار نہیں لیکن عمران خان چھوٹا چھوٹا نہیں بولی اندھا کہ جناب ان کو کبھی کسی نے فضا نہیں کیا خیر وہ بات لگ چلی جائے گی تو رنجید سنگھ کے مجسمے وہ گرانے سے دنیا بھر میں جو میسیج گیا ہے سکھوں کو خاص طور پر کیونکہ سکھ اس کو اپنا بقیدہ یعنی گروہ ٹائپ درجہ دیتے ہیں ان کا مہاراجہ تھا بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ پنجاب کا مہاراجہ تھا سچی جیڑی گالے پہلا پنجابی تھا جس نے پنجاب کے اوپر حکومت کی تقریباً چالیس سال کا اس کا عرصہ بنتا ہے اس نے حکومت کی اور کوہ نور ہیرہ بھی جو ہے وہ رنجید سنگھ نہیں حاصل کیا تھا میرے خیال نادر شاہ کی اولاد سے کیا تھا یہ احمد شاہ عبداللی کی نادر شاہ کی شاید اولاد سے کیا تھا میں بھول رہا ہوں مکس کر رہا ہوں میری ذرا تسیح کر دیجئے گا کافی پرانی پڑی بھی یہ ہیسٹری لیکن نجید سنگھ نے ہی وہ کوہ نور کا ہیرہ جو ہے نا وہ حاصل کیا تھا جس کو بعد میں انگریزوں نے اس کے پوتے سے یا پتہ نہیں بیٹے سے وہاں سے لے لیا تھا تو یہ اس طرح وہاں پر وہ پہنچا تھا ہیرہ بہرحال یہ نجید سنگھ کا آپ نے وہ آج گرا دیا